اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس ہوپفلی یو آل بل بی فائن سٹوڈنٹس بارجی نائنھت کلاس میں چپٹر نمبر ایٹ نیوٹریشن ہم نے بیٹا سٹارٹ کیا ہوا ہے پریویس لیکچر میں ہم نے منرلز کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں ہم نے میجر منرلز کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فنکشنز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا باڈی میں ہونے والے فنکشنز کو پرفارم کروانے کے لیے کیا کیا رول پلے کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہم نے پریویس لیکچر میں منرلز کے ٹائپس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جس میں ہم نے میجر منرلز اور ٹریس منرلز دیکھے اس کے علاوہ میجر منرلز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا سٹوڈنٹس آج ہم ٹریس منرلز کے فنکشنز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ٹریس منرلز کا ہماری باڈی کے فنکشنز کو پرفارم کروانے میں کیا رول ہے وہ آج ہم ون بائی وائن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس منرلز میجر ٹو ٹائپس میجر منرلز اینڈ ٹریس منرلز ٹریس منرلز ہم ون بائی وائن ڈسکس کرتے ہیں ٹریس منرلز میں ہم ڈسکس کریں گے آئرن کے فنکشنز کو زنک کوپر کرومیم فلورائیڈ اینڈ آئیوڈین سٹوڈنٹس آئرن اور زنک یہ بوت جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں ایزا انزائم کو فیکٹر اینڈ سپورٹ ایمیون فنکشن زنک اور آئرن ایزا کو فیکٹر ایکٹ کرتے ہیں مین انزائم کی فنکشن میں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اینڈ سپورٹ ایمیون فنکشنز ایمیون سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ڈیفینڈ سسٹم ہماری بوڈی کا ایسا سسٹم جو ہماری بوڈی میں ڈیفرنٹ ڈیزیز اور جم سے فائٹ کرنے کے لئے کام کرتا ہے سو زنک اور آئرن بوڈ ایکٹ ایزا انزائم کو فیکٹر اینڈ سپورٹ ایمیون سسٹم سٹوڈنٹ ہم ان کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مین فنکشنز کو ون بائی ون ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں آئرن کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فنکشنز کو پرفارم کروانے میں کیا رول ہے سٹوڈنٹ آئرن جو ہے وہ رسپونسیبل ہے فاردہ سٹوریج اینڈ ٹرانسپورٹ آف آکسیجن کہ آئرن جو ہے وہ ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے سٹوریج میں اینڈ ٹرانسپورٹ آف آکسیجن سٹوڈنٹ زنک ہیلپ ان گروت اینڈ ریپرڈکشن اینڈ آلسو ایرز ان انسولین ایکشن مینز زنک ہماری بوڈی کی نورمل گروت کو مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ ریپرڈکشن میں بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ انسولین کے ایکشن میں بھی زنک بہت ایمپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹس کو پر بھی جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے ایزا انزائم کو فیکٹر مینز کے انزائم کی فنکشنز میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کرومیم بھی سیم لائک زنک کرومیم بھی انسولین کی نورمل فنکشننگ پرفارم کروانے میں بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے فلورائیڈ ایٹس سٹیبلائیز بون مینرلز اینڈ ہارڈنز ٹوٹ انیمل سٹوڈنٹس فلورین بھی کیلشیم مگنیشیم فوس فورس کی طرح بونز میں مینرلز کی سٹیبلائیز مینرلز کو سٹیبلائیز کرنے میں بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے سپیشلی ٹوٹ انیمل جو کہ ہمارے ٹوٹ کی آؤٹر موسٹ کورنگ ہوتی ہے اس کو ہارڈ کرنے کے لیے فلورین بہت ایمپورٹنٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے فلورین سٹوڈنٹس نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں آئیوڈین جو ہے ہماری بوڈی میں کن فنکشنز کو پرفارم کروانے میں کیا رول پلے کرتا ہے سٹوڈنٹس آئیوڈین اسسنشیل ہے فر نورمل تھائرائیڈ فنکشن تھائرائیڈ ہارمون تھائرائیڈ گلینڈ سکریٹ کرتا ہے اور ہماری بوڈی کے فنکشنز لائک میٹابولیزم کو کنٹرول کرنے میں ٹیمپریچر اور ریگولیشن کو مینٹین کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ سے تھائرائیڈ ہارمون کی سکریٹ ہوتی ہے اور جس کو آئیوڈین کنٹرول کرتا ہے ان کیس آف ایفیشنسی آئیوڈین تھائرائیڈ نورملی فنکشنز پرفارم نہیں کر پاتا سو آئیوڈین is ایسنشیل فار نورمل تھائرائیڈ فنکشن سٹوڈنٹس یہ تو ہم نے ڈسکس کی ہے ٹریس مینرل کے وہ ڈیفرن ڈیفرن فنکشن کو پرفارم کروانے میں کیا رول جو ہے آج ہمارا مینرل کا ٹاپک کمپلیٹ ہے جس میں ہم نے میجر مینرل کو پریویس لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا آج ہم نے ٹریس مینرل کو سے گیا ٹریس s ڈیفرن 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 ڈیفرن